اچھا اس ویڈیو میں ہم نے پائیتان انسٹالیشن دیکھنی ہے تو سیمپل یہ ویب سائٹ ہے پائیتان کا یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈز میں جا کے اس کا لیٹیسٹ جو ورزن ہوگا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے آپ نے ڈبل کلک کر کے اس جو سافٹ ویر ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پانچ دیس منٹ اوکے اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی اب سیمپل اس کو کیا کرنے کلوز کرنے بس اتنی چھوٹی سی بات تھی اب آپ نے آگے جا کے سی ام ڈی میں اس کو ویریفائی کرنے کہ پانچ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا تو یہاں سے پانچ لکھیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کوئی اس کی جو پاتھ ہے وہ سیٹ نہیں ہوئی تو آپ نے پاتھ کو کس طرح فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ پانچ لکھیں یہ پانچ یا آئی ڈی ایل ای میں اس پہ رائیڈ کلک کر کے اوپن فائل لوکیشن یہاں پہ یہ دوسرے نمبر میں جو پائتان کا جو ایکچول کمپائلر ہے اس پہ رائیڈ کلک کر کے اوپن فائل لوکیشن اور یہ جو پاتھ ہے یہ ہمارا ایکچول پاتھ ہے اس کو ہم نے انوائرمنٹ ویریابل میں ایٹ کرنا ہے تو اس کو کپی کر کے یہاں پہ دوبارہ آئے نیچے سرچ میں یہاں پہ انوائرمنٹ آپ لکھیں یہ انوائرمنٹ ویریابل نیچے یہ انوائرمنٹ ویریابلز نیچے والے پورشن میں پاتھ پہ یہ جو پاتھ جہاں پہ لکھیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں نیو تو نیو پاتھ اس میں آپ وہی والی پاتھ پیسٹ کریں اوکے یہ پاتھ ایڈ ہوگی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ وہ پائتان کمپائلر یہ انٹرپریٹر اوپن ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ ابھی بھی کام نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ایک دفعہ یہ سی ام ڈی ہم نے کیا کرنا ہے ریسٹارٹ کرنا ہے اس کو کلوز کر کے دوبارہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ سی ام ڈی لکھیں دوبارہ پائتان پائتان لکھیں تو یہ ہمارا انٹرپریٹر اوپن ہو گیا جو پائتان کا انٹرپریٹر ہے نیچے جو تین ڈارٹس سوریے چوچین انگل بریکرز نظر آ رہے اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے انٹرپریٹر اپن یہ 2 پلس 3 جو 5 دے رہا ہے یہ بسیکلی پائیتان ان کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پائیتان ورجن بھی آپ فائنڈ کر سکتے اسی طرح اوکے اس کا مطلب ہے ہمارا انوائرمنٹ ویریبل بھی ہے ہمارا سب کچھ سیٹ ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ پائیتان یا آئی ڈی 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 اوپن کر کے یہاں پہ بھی آپ کوڈ وہ تو طریقہ تھا سی ایم ڈی میں یہاں پہ بھی یہ آئی ڈی 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 یہ اوپن کر کے یہاں پہ بھی یہ شیل ہے پائیتان شیل ہے تو یہاں پہ بھی آپ کوڈ پائیتان کوڈ لکھ سکتے ہیں x equal to 30 y equal to 30 and z equal to x plus y اور print z اچھا یہ جو شیل ہے اس میں صرف آپ کمانڈ لکھتے ہیں یہ save وغیرہ نہیں ہوتا اگر آپ نے save کرنا ہے تو new file میں جا کے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے پہلے پروگرام لکھنا ہے تو اسی پروگرام کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اچھا یہاں پہ کممنٹس کے لئے کیونکہ اس کا کممنٹس دورہ ڈیفرینٹ ہے اس لئے میں یہاں پہ کممنٹس لکھتا ہوں test کممنٹس hash science کممنٹس سٹارٹ ہوتے ہیں پایتان میں تو آپ نے یہاں پہ وہی کوڈ لکھنا ہے x equal to 50 اور y equal to 40 and z equal to x plus y اور print z کی value print کرنی ہے کممنٹ وہی ہے لیکن اب یہ جو ہے یہ فائل کی صورت میں ہے اور یہ فائل permanent کیا ہوگا store ہوگا اب control s یا آپ نے فائل میں جا کے اس کو save کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس فائل کو آپ نے کوئی بھی نام دینا ہے test.py تو اس کا جو extension ہوگا وہ py ہوگا اب run کر کے output وہی ہے اسی طرح ہے مطلب same instructions لیکن یہ کیا ہے کہ یہ فائل آپ کے پاس permanent save ہوگئی ٹھیک ہے تو comment کے لیے میں نے پہلے بھی ہوتا ہے تھا کہ head science start ہوگا اب ایک اور فائل میں open کر رہا ہوں new فائل اس میں میرے پاس اسی student نے بنائے calculator تو اسی کے code کو میں copy کرتا ہوں control s control v paste اور اس کو save کریں میں اس کو نام دیتا ہوں calculator dot py ٹھیک ہے جو بھی extension ہوگا وہ py ہوگا run اور یہ آپ کے پاس graphical user interface application ہے یہ code الگ چیز یہاں پہ اس ویڈیو صرف دکھانا تھا کہ کام کس طرح کر رہا ہے اور configure کس طرح کرنا ہے موسیقی